چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں سواگت ہے ہم ابھی شاملی زلے کے تھانہ بھون میں ہیں تھانہ بھون کے آزاد سماج پارٹی اور گٹھ بندن جو سپہ راشتہ لوگدل اور آزاد سماج پارٹی کا گٹھ بندن ہے یہاں پر آزاد سماج پارٹی کے امیدوار ویسے یہ ایک محلہ ارکشت سیٹ ہے محمونہ جی یہاں سے امیدوار ہے ان کے پتی محمد احمد صاحب جو یہاں پر پانچ بار سے سبسکرائب بھی رہ چکے ہیں وہ یہاں سے امیدوار امیدوار کے پرچار یہی محمد احمد صاحب کر رہے ہیں پرتی ندی ہیں احمد صاحب سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے درنواد بھائی صاحب احمد صاحب آپ یہاں پر تو پانچ بار رہ چکے ہیں یہاں پر سبسکرائب بھی رہ چکے ہیں شہری مدو کی آپ کو ایک سمجھداری ہے آپ دیکھتے آ رہے ہیں پورے پششم اتر پردیش میں دیکھیں تو گاؤں سے دیرے دیرے شہروں کی طرف پلائن ہو رہا ہے شہریں اور قضبیں بڑھتے جا رہے ہیں کیا آپ کے حساب سے بڑے مدے آج یہاں پر شہر میں ہیں خاص کر کہ اگر نالیوں کی بات کریں ویسٹ ڈسپوزل کی بات کریں صاف صفائی کی بات کریں پورے پششم اتر پردیش میں کہیں زیادہ اچھی ستیتی نہیں ہے ان چیزوں کی بھائی صاحب میں آپ کو بتلا دوں پششم اتر پردیش میں ہماری نگر پنچیت میں صاف صفائی کے معاملے میں ابھی پیچھے سرویکشن میں پہلے نمبر پہ آیا تھا تھانہ بھون تو اس میں ہم سباسد رہے اور جو ہمارے چیئرمن تھے انہوں نے بھی کافی پریاس کیے تو اس میں ہمارا نگر پنچیت نمبر بنایا اور اس کی اپادی یہ ملی کہ نگر پنچیت تھانہ بھون کو آدرس کا بھی درجہ ملا ابھی ہمارا نگر پنچیت تھانہ بھون آدرس میں رہا ہے پچھلے سال میں اور آگے آنے والے نئے سال میں اوپر والے نے اگر ہمیں موقع دیا ہم گھٹ بندن سے چناؤ لڑ رہے ہیں ہماری وائیف ہیں مہمونہ تو اگر اوپر والے نے موقع دیا تو ہم لوگ آگے صاف صفائی کے معاملے میں کافی اچھا کاریے کر رہے ہیں یہاں پر اگر ہم آس پاس کے حالات دیکھیں جو یہاں پر سرکاری ہسپتال ہے ابھی بھی ویسے تو یہ آپ کے پر ویو میں نہیں آتا ہے لیکن یہ مددے ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں سرکاری ہسپتال میں ابھی الٹرا ساؤنڈ مشین وغیرہ نہیں ہیں کس طرح کے کام سواست کے لئے ہم یہاں پر کر سکتے ہیں اس کو صداحر کے لئے پورے یو پی کا ہی بڑا مددہ ہے سرکاری سواست کا دھانچہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہنا ہے ہمارے یہاں سواست میں ہسپتال تو بڑا ہے پر ابھی آپ نے جیسے کہا الٹرا ساؤنڈ ہے ایک سرے مسین تو ہے مگر اس پہ کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے آپریٹر نہیں ہے تو اس میں ہمارے دوارہ نگر پنچائت کے دوارہ پریاس کیا جائے گا ان لوگوں کو لکھا پڑی اس کے حساب سے جیسے بھی ہم کر سکتے ہوگے تو اس میں ہم کافی پریاس کریں گے اور کیمپس وغیرہ کیمپس وغیرہ لگوا کے اس میں ان لوگوں کو جو ہمارے ہسپرل کے انچارج وغیرہ ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے سویدہیں دی جائیں تھوڑا سے مجھے بتائیے یہاں پر اگر ہم ویسٹ ڈسپوزل کی تھوڑی دکت ہے کوڑے کے پہاڑ کئی جگہ لگ جاتے ہیں ویسٹ ڈسپوزل پلانٹس کی کمی ہیں اس دشاں میں آپ کیا سوچ رہے ہیں خاص کر کیونکہ بیماریاں پھیلتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے باقی دکتیں ہوتی ہیں ویسٹ ڈسپوزل میں یہ رہے گا ہم اگر نگر پنچیت تھانہ بہن کے ادھیکس بنیں تو ابھی سرکار نے ایک چلا رکھا ہے چلایا تھا ڈمپنگ راؤنڈ وغیرہ بنوانے کا تو اس میں پچھلے ہمارے چیئرمن صاحب نے اس میں وہ بھی بنوائیا اس میں مسینری لا کے اسے چلوانے کا کام کریں آپ کہہ رہے ہیں شروعات ہو چکی ہے احمد صاحب میں آپ سے یہ ضرور سوال پوچھوں گا دو ہزار تیرہ سے میں لگاتر ہم لوگ آ رہے ہیں دو ہزار تیرہ میں یہاں فضا خافی خراب بھی ہوئی تھی تھانہ بہون میں نہیں لیکن آس پاس کے علاقوں میں اور نورباگیپورن اس کے بعد دروی کرن تو ایک سماج میں ضرور آیا ہے کئی سارے چناو آتے آتے چھوٹے سے بڑے چناو آتے آتے انت میں آتے آتے ہندو مسلم پر ہی آکے ختم ہو جاتے ہیں اس سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں خاص کر کی جن مددوں کی آپ بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ چناو ان مددوں پر ہو مولبود سویدہوں کے مددوں پر ہو نہ کی چناو آتے آتے ان مددوں پر آکے ختم ہو جائے بہت اس طرح کی پرتکریہیں بھی پچھلے پانچ سالوں میں تو بہت سنی ہیں جو لوگوں کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے سنن کے اس سے کیسے باہر ہماری راجنیت نکل سکتی ہے دیکھو اس میں یہ کہنا ہے ہمارا یہ ایک راجنیتی مددہ تھا دوزار تیرہ میں جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا باقی پھر ہم لوگوں نے اور سبھی لوگوں نے پریاس کیا وہ دھیرے دھیرے کھائی جو ہے کم ہو گئی اور ختم ہو گئی اور وہ ہمارے آن اگر پنچت تھانہ وون میں تو کبھی رہی اور نہ ہی رہے گی ہمارے آن اگر پنچت تھانہ وون میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہندو مسلم کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں ہم وارڈ میں اگر سباست کا چناؤ لڑتے ہیں تو ہمارے ہاں دونوں سمودائے کے ووٹ ہیں اور دونوں سمودائے کے ووٹ ہمیں برابر برابر ملتے ہیں ایک میرا آخری سوال ہے یہ صرف سوال کیونکہ یہ محلہ آرکشت سیٹ ہے اور یہ صرف آپ کے لئے سوال نہیں ہے پورے اتر پردیش میں اور دیش کے شاید زیادہ تر جگہوں میں ہی ہے یہ حال ہے کہ محلہوں کے لئے آرکشت تو ہو گئی ہیں سیٹ ہے لیکن عام طور پہ ابھی بھی محلہیں سامنے نہیں آرہی ہیں چاہے وہ پنچائتے ہو چاہے وہ نگر پنچائتے ہو چاہے وہ مینسپیلٹی آؤں ہو نکائے ہو تو آپ محمونہ جی کے پرتی نظی بن کے یہاں پر مجھ سے بات کر رہے ہیں باقی جگہ بھی آپ رچار کر رہے ہیں یہ بدلاو کب اور کیسے آئے گا کہ جو آرکشت سیٹ ہے وہیں پر محلہیں خود سامنے آئیں اور اپنی باتیں رکھ پائیں اس چیز میں محلہوں کو آگے لانے کے لئے کافی پریاس کیا جا رہے ہیں اور آ بھی گئی ہیں محلہیں کافی آگے آگئی ہیں ہماری وائف ہے محمونہ وہ دو بار پہلے سبسد رہ چکی ہیں آچھا آچھا وہ نگر پنچائت کا پردی دنیت کر چکی ہیں انہیں سب جانکاری ہے وہ سامنے آگے ووٹ بھی مانگیں گے اور سامنے آگے چیرمن نہیں بھی کریں گے چلے میری آپ سے گزارش ہے اگلی بار میرا انٹیویو آپ ان سے کروائیے گا پھر بہت اچھا لگے گا آپ سے ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں پر بھی آرکشت سیٹیں ہیں آخر میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گا کئی ساری ہم کو آج جگہ جگہ ہم گئے محلوں میں بات کری محلائیں اس بات سے تو محلاؤں کی بھی کئی سارے سوال ہیں یہاں پر سرکشہ کے آگے بھی پڑھائی کے بھی شکشہ کے بھی سواست کے بھی محلہ ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے ان علاقوں میں اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں سواست کے بارے میں ہمارے یہاں محلاؤں کا آپ کا صحیح ہے کہنا کہ محلاؤں کے لیے ہسپیٹل وغیرہ بھی تھانہ بھون کے اندر اتنا انتظام نہیں ہے جو ہونا چاہیے تو دیرے دیرے قصبہ ہمارا بڑھ رہا ہے جیسے جیسے بڑھے گا تو وہ انتظام بھی کیے جائیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے چناف کا پرچار چل رہا ہے میں آپ کا زیادہ سمیں اور نہیں لوں گا آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا چناف کے لئے شب کامنا ہے سی سی اے کے ساتھ آپ لوگ بھی جڑے رہے ہیں یوتر پردیش کی نکائی چناف کی خبریں آپ تک آتی رہیں گی بہت بہت شکریہ 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 شکریہ